بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت قدیم مسجد ہے اور تاریخی مسجد ہے یہاں شہر ماریر کولٹا کے یہاں مدسہ بھی ہے مدسہ کے ذمہ دار ہمارے ساتھ ہیں مفتی عبد المالک صاحب ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ مسجد کتنی قدیم ہے اور کیا تاریخ رہی اس کو جتنے بھی بڑے بزرگ جو زیادہ عمر والے حضرات ہیں جب ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کتنی میاد ہو چکی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پردادہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کافی پرانی ہے لوگ اپنا آئیڈیا جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً سات سو سال پرانی مسجد ہے تو کوئی تاریخی جو شخصیات ہیں پرانی وہ بھی کیا تشریف لائیے جی اس کے بارے میں میں نے مفتی فضیل و رحمان عزال عثمانی سے بھی سنا ہے اور کچھ اور ایک ہمارے مولانا حاکیم میں قاسمی ہیں وہی ذکر فرماتے ہیں کہ ابن بطودہ کے اندر بھی یہ بات لیکھی ہوئی ہے کہ حضرت مولانا حضرت شیخ سعادی رحمد اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے ہیں جو بلستہ بوستہ والے ہیں وہی یہاں پر تشریف لائے ہیں اسی طرح سے آج ایک حافظ مقول صاحب سے ہمارے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ مولانا اندر شاہ کشمیری یہاں لے کر کے آئے کہ یہاں پر انور شاہ کشمیری تشریف لائے تھے اس لئے ہم بھی اس مسجد میں چلتے ہیں اس لئے اس مسجد کو مسجد بنوانی کہا جاتا ہے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ یہ باتیں بھی کہیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب حضرت شیخ سعادی رحمد اللہ علیہ نے اس مسجد کے اندر یہی صرف دو صفوں کی مسجد تھی یہ پہاڑی کے اوپر تھی کہ یہاں جب انہوں نے قیام کیا اس کی صفے وغیرہ کی تو اس رات میں ان کو خواب نظر آیا اس لئے اس محلے کے اندر تمام وہ حضرات ہیں جن کے تقریباً سو سو دو سو بھیسے ہیں اور وہ دودھ ہی کا کام کرتے ہیں سارے محلے میں دودھ کا کام ہوتا ہے دودھ کتابی علمے سے بھی ہوتی ہے یہاں ماشاءاللہ علمی جگہ رہی ہے اس سے بڑا فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے یہاں پر پہلے پرائیمری اسکول چلتا تھا اسلامیہ تو اس کے اندر پڑھنے والے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ پڑھنے والے تعلیم علم جو تھے اس وقت کے سٹوڈنٹ تو وہ آج بڑی بڑی پوسٹو پر ہے بہت کامیاب ہے تو ہم نے دیکھا جب ہم نے اس کے اندر ایک ادارہ چلایا وہ چلایا تھا مدرسہ نور علم کے نام سے فضل الرحمان علیہ عثمانی کے ساتھ پرستی میں اور ان کے ذمہ داری میں چلنا تھا لیکن آپ کے انتقال کے بعد یہ جنگہ تنگ ہونے لگی طلبہ کا بہت آدھیاں بہت زیادہ ہونے لگا علم کو دیکھتے ہوئے کیونکہ مجھے بھی وہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم علم آتے ہیں اور بہت جلدی علم سے شہرہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ تین سال کے اندر یہ دیکھنے کو ملا کہ تقریباً گیارہ تعلیم علم یہاں سے حافظ ہو چکے ہیں اور عربی اور فارسی کی تین سال کے اندر ہی جماعت بھی شروع ہو چکی ہیں جس کے اندر ایک بیٹھک میں ایک نشست میں قرآن سنانے والے چھے تعلیم علم ہیں اور ایک لڑکی ہے ایک لڑکی نے بھی چھوٹی سی بچی ایک گیارہ سال کی اس نے گیا ایک نشست میں مکمل قرآن کریم سنایا ہے جس میں جس بچی کا قرآن کریم مفتی افہان صاحب منصول پوری دامت برکاتوں ملالیہ نے بھی سنا ہے اور یہاں کے جو محقر حضرات ہیں مولانا عبدالصدار صاحب ان لوگوں نے بھی ان کا قرآن شریف سنایا ہے تو یہ یہ مدرشاہ بھی ہے آپ کا کس نام سے دارلو مالے کوٹلا پنجاب کے نام اصل میں اس مسجد کو بنوالی مسجد اس لیے بھی کہتے ہیں لیکن چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بہت مضبوط اور خوبصوت بنی ہوئی ہے یہ بعد میں توصیح ہوئی ہے یہاں ایک درخت ہے بہت قدیم اس درخت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی قدیم ہے اس کی قدامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بنوالی مسجد یہ وزو خانہ ہے اور وزو خانہ سے بہار یہ درخت ہے یہ درخت دیکھیں آپ لیٹا ہوا ہے ایسا ہے اور بہت قدیم سا درخت ہے دو شاخی ہیں ایک لیٹی ہوئی ایک یہ تھوڑی سی اوپر ہے اور یہ پیلو کا درخت ہے جس کی مسواک بنتی ہے اور یہ مسجد ہے یہ تو بات کہ یہ قدیم مسجد ہے آگے چھوٹی سی بہار کا یہ منظر ہے چونکہ ابھی بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے یہیں سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ منظر ہے ایک تاریخی مسجد ہے یہ اس کا بہار کا منظر ہے مسجد کا یہ ہے یہ بہار کا منظر ہے